آج کا یہ ویڈیو صرف ہمارے سینکوں کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو صرف اور صرف ہمارے دیش کے فوجیوں کے لیے سینکوں کے لیے نہیں ہے یہ ویڈیو سبھی لوگوں کے لیے ہے یہ ویڈیو سبھی لوگوں کے لیے پھر چاہے وہ سیویلین ہی کیوں نہ ہو آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ اپنے فوجیوں کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کا دکھ درد نہیں سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے وہ لوگ ہماری دیش کی رکشہ کرتے ہیں پورے کی ارے بورڈر پہ کھڑے رہتے ہیں اور پورے رکشہ کرتے ہیں ہمارے دیش کی ہر قدم پر لیکن کیا کبھی ان لوگوں کی سمسیہ کو جاننے کا پریاث کیا شاید کبھی نہیں ان لوگوں کے دکھ درد سمجھنے کا پریاث کیا شاید کبھی نہیں یہ لوگ کئی کئی مہینوں بھر تک سالوں بھر تک بورڈر پہ کھڑے رہتے ہیں ان کی پریوار پتنی بچے جو ہیں گھر پر کس طریقے سے رہتے ہوں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس بات کا اور اکثر میں ویڈیو بناتا ہوں کہ ہمارے فوجیوں کے ساتھ کس کس طرح کی سمسیہیں آ رہی ہیں اور جب اتنی ساری ویڈیو بنانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ہمارا فوجی خوش نہیں ہے بہت پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے پھر چاہے وہ بورڈر پہ ہو اور پھر چاہے وہ گھر پر ہو دیکھیں ایک فلم شاید آپ نے دیکھی ہے پتہ نہیں دیکھیں دیکھ لینا نہیں تو پان سنگھ تو امر اس فلم کے اندر ایک ویکتی ہے پان سنگھ تو امر نام کا جو فوجی ہے اور اس کا جمینی ویواد چل رہا تھا جب جمینی ویواد چل رہا تھا پرشاشہ نے جب اس کی مدد نہیں کری تو وہ ڈکیت بن گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فوجی ایک سینک جو پورے دیش کی رکشہ کر سکتا ہے تو اپنے پریوار کی رکشہ کرنے کے لئے کیا کچھ نہیں کر سکتا سیم بالکل ہے ایسا ہی معاملہ ایک مین پوری سے آیا یوپی سے اس نے ایک جمین خریدی اپنے بیوی بچوں کے نام کروائی اور جب وہاں پر پرشاشن اس کو دکھی کرنے لگا پہلے تو وہاں کر کچھ اپرادی ٹائپ کے لوگ اس کو دکھی کرنے لگے اور جب پرشاشن بھی اس کو دکھی کرنے لگا یا پرشاشن بھی اس کی مدد نہیں کری تو اس نے ساپ طور پر اب پرشاشن کو بھی دھمکی دی ہے کہ جب میں دیش کی رکشہ کر سکتا ہوں تو اپنے بیوی بچوں کی بھی کر سکتا ہوں اور ایسا نہ ہو کہیں میں دوسرا پان سنگھ تو عمر بن جاؤں پورا معاملہ دکھاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے ہو ہے دیکھئے یہاں پر فوجی کی پرشاشن کو دھمکی میں بن جاؤں گا دوسرا پان سنگھ تو عمر اور سمجھوئے جب یہ دوسرا پان سنگھ تو عمر اگر بن گیا تو کیا ہوگا اور اس کا جمعیدار صرف اور صرف یوپی پولیس پرشاشن ہوگا پورا باقیہ دیکھئے پوری خبر دیکھئے ہی بند نے کیا بولا ہے کیوں یہ پان سنگھ تو عمر بننے گا دیکھئے دیکھئے اس مین پوری کے اس فوجی نے ایک ہجار ورگ جمین خریدی اور اپنی پتنی کے نام کر دی اور جو جمین اس نے خریدی اس کھیت پر گرام باسی ملہب وہیں کے لوگ جگدیس پکش کے لوگ کبجہ کر رہے تھے نہ تو ناپ کروا رہے اور نہ ہی ناپ ہونے دے رہے تھے اسی کو لے کر عروپیوں نے اس کی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کی ملہب فوجی کی پتنی کے ساتھ مار پیٹ کی اس کے کپڑے فار دیے اس کا اپمان کیا لیکن اوچھا پولیس نے عروپیوں پر کاروائی کرنے کے بجائے اس فوجی کو ہی ستائیس سے اٹھائیس گھنٹے تھانے میں بند رکھا وہ چار بار ڈی ایم سے تین بار ایس پی سے اس معاملے میں لگاتار مل چکا لیکن ہر بار پولیس کو ہی معاملہ بھیج دیا جاتا اور بار بار پولیس اسی فوجی کو دوسی ٹھہراتی اب خود بتاؤ ایسے میں وہ فوجی کیا کرے لگاتا ڈی ایم کے پاس چلا گیا ایس پی کے پاس چلا گیا پولیس پرشاشن جو ستھانی پولیس پرشاشن وہ اس کی مدد نہیں کر رہا اور اپر آدھک لوگ اس کی جمین کا ناپ نہیں ہونے دے رہے اس کی پتنی کے ساتھ بتمی جی کری اس کے کپڑے فار دیے اب ایسے میں فوجی نے سادھارن طریقے سے دھاگر دھمکی دے دی پرشاشن کو کہ میں پان سنگھ تو عمر بن جاؤں گا دیکھو شوشل میڈیا پر مینپوری جلے کے رہنے والے ایک فوجی کا ویڈیو وارل ویڈیو میں فوجی جمینی ویواد کو لے کر پولیس پرشاشن پر گمبھیر اروپ لگاتا نظر آ رہا ہے فوجی نے ویڈیو کے جریے پرشاشن کو بھی چتاب نہیں دے دی ہے شرم کرنی چاہیے ایسے اپرادی لوگوں کو بھی اور پولیس پرشاشن کو بھی کہ ایک فوجی کو بار بار تم لوگ چکر کٹوارے ہو شرم آنی چاہیے یار وہ ہمارے پورے دیش کی رکشہ کرتا ہے اور تم لوگ اس کو اس کے جمینی ویواد میں اس کو مطلب پریشان کرے ہو اولریڈی وہ پریشان اس کی پتنی کے ساتھ بتمی جی ہوئی اس کے کپڑے فاردی کیا کیا بولوں ہم میں پھر یہ کہا جاتا ہے یہ دیش ایمیر جوانوں کا کہاں جوانوں کا رہا امید کروں اس ویڈیو کے ہو کم سے کم آپ بڑے عدیقاریاں تک تو جرور پہنچاؤ گے تاکہ اس فوجی کو نیائی مل سکے باقی ویڈیو پورا آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر کمنٹ کے اندر جے ہند جرور لکھنا جے ہند جے بھارت وندے ماترہ